اشارہ کیا تھا کہ ہمارے ذہن میں جو پہلے سے اپنے علوم کی وجہ سے یا دیکھا دیکھی سماجی زندگی کے اندر جو مفاہیم معارف بیٹھ گئے ہیں جنہیں ہم پختہ کر چکے ہیں اپنے ذہنوں میں اور قرآن ہو حدیث ہو دین ہو سمجھتے اسی تناظر میں ہیں جو ہمارے ذہن میں معانی بیٹھے ہوئے ہیں میں سے پہلے کئی دفعہ یہ مثال دیئے دعوت ہم قرآن میں دعوت پڑھتے ہیں اور اس کا مطلب وہی لیتے ہیں جو اردو میں معنی ہے دعوت کا مطلب یعنی کھانا کھلانا دعوت زلعشیرہ یعنی رسول اللہ نے کھانا کھلایا اپنے قبیلے کو قرآن میں عربی میں دعوت کھانا کھلانے کو نہیں کہتے زیافت کہتے ہیں کھانا کھلانے کو زیافت کھانے پہ بلانا ہے دعوت پیغام دینا ہے آپ اللہ کا پیغام دیں لوگوں کو یہ دعوت ہے پیغام دینا کھائیں بے شک چائے بھی نہ پلائیں پانی بھی نہ پلائیں روٹی پلاؤ بریانی کچھ بھی نہ کھلائیں لنگر دعوت کا حصہ نہیں ہے لنگر زیافت کا حصہ ہے دعوت میں شامل نہیں ہے دعوت میں صرف پیغام ہے کہ آپ نے اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے دعوت دینی ہے ان کو پکار کے دینِ خدا کی طرف لانا ہے لیکن اردو میں دعوت کھانے کا نام پڑ گیا ہے ذکر کے ساتھ بھی ایسی ہی علمیہ ہوا ہے کہ ذکر تلفظِ لفظی زبان سے اللہ کا نام لینا اور تسبیحات کرنا اور جس طرح مختلف رائج ہے اور ایک طبقہ تو اہلِ ذکر ہے جو سپیکران کر کے پورے محلے کو جگا کے رکھتا ہے اللہ ہو اس کا نام ذکر رکھ دیا گیا ہے ذکر لفظی زبانی کا عمل نہیں ہے زبان سے انسان جو کچھ کام کرتا ہے اس کا عنوان عربی میں قول ہے قول اور کلام جو آپ زبان سے کہیں گے وہ قول ہے ذکر نہیں ہوتا زبان سے ادا صرف قول زبان سے ادا ہوتا ہے بات ہوتی ہے کلام زبان سے سرزاد ہوتا ہے ذکر نہیں سرزاد ہوتا ذکر خالصتا ذہنی اور قلبی عمر ہے زبان سے اس کا اظہار کر سکتے ہیں آپ کے میرے ذہن میں میرے دل میں یہ بات ہے جیسے نیت عموماً نیت میں فسے رہتے ہیں بعض لوگ چونکہ پڑھانے والے جو نماز سکھاتے ہیں نیت بہت غلط سکھاتے ہیں اور یہ نیت ہی ساری عبادت میں مخل ہو جاتی ہے عبادتوں میں رکاوٹ نیت ہو جاتی ہے ابھی امام جب تکویرات والحرام کہتے ہیں تو پیچھے بعض کھڑے رہتے ہیں بعض تو باقیدہ ہرٹا لگواتے ہیں نیت کرو کیا نیت کرو دو رکعت نماز جمعہ اس امام کے پیچھے قربطن اللہ یا عربی میں نیت کرواتے ہیں یا فارسی میں کرواتے ہیں یا اردو میں نیت زبان کا فیل نہیں ہے بعض علماء نے خدشہ ذکر کیا ہے کہ اگر زبان سے نیت کریں گے تو نیت ہوتی ہی نہیں ہے نیت خالصتا قلبی عمر ہے ذہنی عمر ہے آپ کیوں کھڑے ہوئے ابھی جماعت میں اگر کوئی پوچھے آپ سے کیوں کھڑے ہوئے کیوں مسجد میں آئے ہو نماز پڑھنے یہی نیت ہے آپ کی یہ جو ذہن میں ٹھان رکھا ہے کہ یہ کام کرنا ہے میں نے یہی نیت ہے اس کو زبان سے نہیں ادا کرتے ذکر بھی زبان کا قول نہیں فیل نہیں ہے نیت بھی زبان سے نہیں ہوتی قلب میں دل میں یہ جو دل میں آپ نے رکھا ہوئے نماز زہر نماز آسر نماز مغرب یا نماز کے علاوہ باقی کاموں میں جب آپ مثلا سونے کے لئے جاتے ہیں تو کبھی کہا ہے سونے کے لئے جا رہا ہوں بستر پر اس کمرے کے اندر قربتن اللہ یہ تو کبھی نہیں کہا آپ نے یا جب روٹی کھانے بیٹھتے ہو تو نیت کرتا ہوں چار پانچ روٹیاں کھانے کی اس سالن کے ساتھ کبھی بھی نہیں کیا یہ یہ لغو عمل کبھی بھی نہیں کیا آپ نے جبکہ روٹی آپ نیت کر کے کھاتے ہیں سوتے نیت کر کے ہیں پڑھتے نیت کر کے ہیں سارے کام نیت سے ہوتے ہیں وہ نیت پہلے سے بنی ہوئی ہوتی ہے پھر عمل تک نوبت آتی ہے اسی طرح نماز کے لیے بھی نیت روزے کے لیے نیت چاہیے تلفز نہیں چاہیے اس کے لیے تلفز سے آپ دوسرے کو سکھا سکتے ہیں نیت کہ نیت اس کو کہتے ہیں لیکن جب آپ نیت باندے کریں گے تو ذہن میں دل میں نیت باندے ہیں آپ یہی حال ہے ذکر کا ذکر سرے سے زبان کا قول نہیں ہے اظہار ذکر زبان سے ہوتا ہے خود ذکر قلبی عمر ہے اس کی حقیقت ذکر کی قلبی چیز ہے ذکر کہتے کس کو ہیں ذکر اس ارادے کو کہتے ہیں یا اس علم کو تصدیق کو کہتے ہیں اس عظم کو کہتے ہیں جو آپ کے ذہن میں موجود ہے کسی کام کرنے کے لیے اس کی طرف دیہان توجہ اس کی ترجیح کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں لیکن آپ کا اس کے بارے میں ارادہ نہیں ہے کوئی سوچ نہیں ہے ترجیح نہیں ہے رجحان نہیں ہے ذہن میں پڑی ہوئی ہیں آپ کے حافظے میں ہیں وہ ذکر نہیں ہے ذاکرہ انسان کے دل اور ذہن کا وہ حصہ جہاں پر ازائم موجود ہیں ارادے موجود ہیں اور ترجیحاتی کام موجود ہیں جنہیں انسان نے اہمیت دے کر انجام دینا ہے اہمیت کے ساتھ جس چیز کو آپ نوٹ میں رکھتے ہیں اپنے بس اوقت بعض لوگ ہیں جن کی یاداشت کمزور ہے مجھ جیسے وہ لکھ لیتے ہیں تاکہ بھول نہ جائیں کہ یہ کام آج مجھے کرنا ہے یعنی وہ ذاکرہ قوت ذاکرہ کمزور ہو گئی ہے تو ذاکرہ کی جگہ پر یہ ایک کافی بنا لیتے ہیں دفتر بنا لیتے ہیں کاغذ کی اوپر نوٹ کر لیتے ہیں پھر اس کو دیکھ کے انہیں یاد آ جاتا ہے یہ باعث ذکر بنتی ہے کافی یا یہ تحریر وہ چیزیں جو آپ نے انجام دینی ہے ہر صورت میں یہ ذہن بنتا کہاں ہے آپ لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیں ہم خود ہم ساری قوم ہر آدمی ایک کام کر رہے ہیں مثلا خواتین کو دیکھیں مختلف کام میں مصروف ہیں ان کے زندگی کی ترجیحات ہیں ان کی مطالبے ان کی اسرار ان کے گریلو ماحول یہ سب انہوں نے ذہن میں جیسے سوچ کے رکھا ہوا ہے یہ ان کا ذکر ہے یہ ذہن میں جو ترجیح ہے یہ آپ فرض کریں اگر کسی نے شادی کرنی ہے کس سے کرنی ہے کیسے کرنی ہے کب کرنی ہے کہاں کرنی ہے یہ ساری پلاننگ بنا کے اس نے رکھی ہوئی ہے یہ ذکر ہے یہ جو منصوبہ بنا کے رکھا ہوا ہے اور اس کو عمل کرنا ہے اس کے مطابق چلنا ہے یہ آپ کا ذکر ہے معلومات کو ذکر نہیں کہتے تلفز کو ذکر نہیں کہتے اقوال کو ذکر نہیں کہتے ذکر آپ کے دل کے اندر ٹھانی ہوئی چیز ہے وہ ترجیح میں صفحہ ترجیح میں رکھی ہوئی چیز جس کو یاداشت بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور جس کو آپ اہمیت یا احتمام اور دھیان والی چیز کہہ سکتے ہیں موسیقی